ہر نبی کو ایک ہی پیغام اللہ نے دیا جو مشترکہ اعلامیہ اللہ کی طرف سے جاری ہوا ہر نبی اپنی قوم کو یہ بتائے کہ وہ عبادت اللہ کی کرے ظلم نہ کرے عدل یہ ہے جس نے پیدا کیا اس کے عبادت کی جائے تاغوت سے بچے تاغوت شیطان کو بھی کہتے ہیں تاغوت کل من عبد بغیر اللہ فہو راض ہر وہ شخص جس کی اللہ کے مقابلے میں بات مانی جائے اور اس بات پر راضی ہو تاغوت ہے اس سے بچنے کا حکم تمام انبیاء کی وساطت سے اللہ نے اپنی مخلوق کو دیا ہے بارش آ جائے تو بارش میں کھڑے ہو کے دعا کیجئے اور ہر رات جب بھی آنکھ کھلے چار کلمات پڑھ لینا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہو الملک ولہ الحمد وہو على کل شئین قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اتنے کلمات پڑھ کے جو بھی دعا کرتا ہے رب تعالی اس کی دعا کو رد نہیں کرتے اور اللہ کی رسول نے یہ بادہ دیا تھا اِنَّمَا يَنصُرُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِضْعِي فِيهَا اس عمد کی مدد اللہ تعالیٰ کریں گے کمزور لوگوں کی وجہ سے جن کو دنیا کمزور سمجھتی ہے جن کو کہتی ہے یہ تو نمازیں ہی پڑھتے ہیں ان کو تو دعا کے سوا کام ہی کوئی نہیں ہے دنیا تو چاند پہ پہنچ گئی ان کی تحجدیں ابھی ختم نہیں ہوئی بِضْعِي فِيهَا یہ کمزور لوگ جو دنیا کی نظروں میں کمزور ہے لیکن یہ کمزور تین باطو پہ مضبوط ہو جائیں بِدعوتِهِم وَصَلَاتِهِم وَإِخْلَاصِهِم اپنے سینے میں اخلاص پیدا کر لیں اور اپنی نمازوں کی پابندی کر لیں اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تمہارا رب تمہیں کبھی خواب و خسران نہیں لٹائے گا اِنَّ رَبَّكُمْ حَيِّيُنْ كَرِيمِ يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ جَرَفَعْ يَدَيْهِ إِلَيْهِ اَن يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَي جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے رب کو حیاء آتی ہے میرے بندے نے ہاتھ اٹھائے ہیں اس کے ہاتھوں کو خالی کیسے واپس لٹاؤں